بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈریس ڈیزائننگ تو یہ والا جو ڈریس ہے یہ میری سسٹر کا ہے تو اس نے جب میری ڈیزائن کی ہوئی شرٹ دیکھی تھی تو اس نے کہا ہے کہ مجھے بھی اس طرح کا ڈیزائن بنوا کے دو تو میں نے اپنی ٹیلر کو دیا اور پھر اس کے لئے میں یہ ڈیزائن بنوایا اس شرٹ میں جو جانٹ لیس ہے یہ والی تو یہ میری چوڑی رکھوائی ہے کیونکہ اس کی لائننگ ہے شرٹ میں تو لائننگ کے ساتھ چوڑی لائننگ کی لیس زیادہ اچھی لگتی ہے اگر اس میں میں چھوٹی والی سیڑی لیس لگواتی تو وہ زیادہ اچھی نہ لگتی تو اس لئے میں نے یہ والی لگوائی ہے اس شرٹ کے دامن پر ایمبرویڈری ہے تو ایمبرویڈری کے ساتھ میں نے میچ کر کے آف وائٹ کلائر کی لیس لگوائی ہے کیونکہ اگر کسی اور کلائر میں لگواتی تو اتنی اچھی نہ لگتی اور دامن پر میں نے چار پانچ چھوڑیوں کا کپڑا نکلوا کے تو جوائنٹ لیس کے ساتھ جڑوایا ہے میں نے کہا تھا کہ اس طرح لگانا ہے کیونکہ اینڈ پر اس کی ایمبرویڈری نہ آئی تو نیچے جوائنٹ لیس لگا کے ایک فیبرک لگانا ہے اس شرٹ میں سی نکال کے پھر اس کے بعد لیس لگانا ہے تو یہ دیکھیں اس کی ایمبرویڈری کتنی نفیس اور کتنی پیاری لگ رہی ہے اس میں بھی دو تین کلرز ہی ہیں اور یہ بینوال اگل ہے پیچھے تک اس کی لیس آئی ہوئی ہے اور بیک اس کی بالکل سیمپل ہے اور اینڈ پر آکے اس کے میں نے لیس لگوا لی ہے جو فرنٹ پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی یہ سفائر سے میں نے بھائی کیا تھا لاسٹ ہیئر یہ ٹوپی سوٹ ہے اور ویسکوس اس کا فیبرک ہے یہ آپ دیکھیں اس کی ڈیزائنی مگن میں بہت سیمپل کروائی گھر میں جو پہننے کے سوٹ ہوتے ہیں وہ سیمپل زیادہ اچھے لگتے ہیں جس کپڑے کا گلب نہ آیا ہے یہ بورڈر ہے اصل میں اس شاٹ میں دو بورڈر دی ہوئے تھے ایک گرین اینڈ وائٹ میں تھا اور ایک جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں تو گرین اینڈ وائٹ جو ہے وہ میں نے گلے پہ لگوایا ہے بورڈر اس کا کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ اس کے ساتھ ہے پھر اگر وہ لگاتی تو پرومنیٹ نہ ہوتا تو یہ دیکھیں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نے بازو کے آگے لگایا ہے تو اس لیپس کے ساتھ یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا بورڈر اس طرح سے آپ دیکھیں شاٹ کے ساتھ اگر بورڈر دیا ہوا تو اس کے ساتھ بھی آپ تھوڑی بہت ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اب اس کے چارکس دیکھیں اور اس کا جو دامن ہے اس پہ بھی میں نے یہ والی لیس سوری یہ والا کپڑا لگوایا ہے یہ بورڈر اور یہ گرین والا جو اس کے ساتھ زیادہ اچھا لگ رہے یہ دیکھیں اس طرح پورا میں نے اوپر تک الگ سے کپڑا لگایا ہے پتہ نہیں اس کو اب کیا کہتے ہیں پلٹا کہتے ہیں یا پھر پائپنگ کہتے ہیں یہ ہے کہ میں نے چوڑی سی پٹی کٹوا کے اور یہ اس کے اوپر لگوای ہے انہوں نے جو بورڈر دیا تھا وہ کافی چوڑا تھا لیکن میں نے یہ اتنا ہی کٹوایا ہے بورڈر میں سے اور پھر یہ اتنا ہی میں نے یہاں بھی لگوایا ہے اور گھلے پہ بھی اتنا ہی چوڑا لگوایا ہے یہ بیک ہے شرٹ کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب اس کے اوپر دکھاتیوں میں آپ کو میں نے اس پہ کونسی پٹی لگوای ہے یہ بازیوں کے جو بلیک انڈ وائٹ جو بڑھ رہا تھا وہ ہے اور وہی پٹی میں نے اس پہ بھی لگوای ہے یہ دیکھیں ابھی اتنا چوڑا اس کا بورڈر تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ میں نے پورا ہی بورڈر لگوایا ہے چھوٹا نہیں کروایا کیونکہ اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا تو ابھی میں اس کا آپ کو ٹراؤزر دکھاتی ہے ٹراؤزر ہے ڈارک بلو کلر میں یعنی جسے نیوی بلو کہتے ہیں تو اس پہ جو ڈیزائننگ ہے اتنی خاص نظر نہیں آ رہی تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ نظر آ جائے یہ کلر ڈارک ہے اور کیمرہ جو ہے اس کا فاکس نہیں کر رہا تو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈیزائننگ کروای ہے اور یہ ایک پٹی پہ کٹ سے بنوا کے اور اس کے اندر میں نے بکرم رکھوایا ہے اور پھر اس کو اوپر اٹیج کر دیا ہے ٹیلر نے لیکن بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں ابھی آپ کو ٹھیک نظر آ رہی ہے تو یہ جو پٹی ہے یہ پٹی ترچھی لگوا آئی ہے اور فرنٹ پہ لگوا آئی ہے ٹراؤزر کے بیک پہ نہیں ہے یا صرف فرنٹ پہ ہے دونوں پائنچوں کے فرنٹ پہ میں نے یہ لگوا آئی ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو ٹھیک نظر آ رہی ہوگی تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ پہنے ہوئے اور یہ دیکھیں آپ پائنچے پچھلی سائٹ پہ دیکھیں یہ کچھ بھی ڈیزائننگ نہیں ہے اور یہ صرف فرنٹ پہ ہے اور دونوں پائنچوں کے اور یہ دیکھیں آپ پائنچے سے کتنا اوپر ہے تقریباً چھے سے سات انگلی اوپر ہے پائنچے سے اور کٹ میں ہے یہ کٹاں کہتے ہیں اس کو ہم اپنی زمان میں اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو برک جو بھی کہتے ہیں آپ اس طرح سکنی شوٹ لیں اور اپنے ٹیلر کو دکھائیں تو وہ بنا لے گا اس طرح کا یہ پہنے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو بس یہ ویڈیو اتنی تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ